السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں ہوا فیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باگ مدینہ یوٹیوب چینل دوستو میں اپنے چینل پر لگتار جن کی لکھی ہوئی خبریں سنایا کرتا تھا فضلات کے سامنے پیش کیا کرتا تھا آج وہی حسی دنیا میں موجود نہیں ہے ان کا نام رضوان سلمانی ہے ان کا ایک گروپ چلتا تھا دیوبند کے نام سے اور اس گروپ میں میں ایڈ تھا اس کے وہ ایڈمن تھے اور بہت ہی مشہور صحافی تھے بہت ہی اچھی طریقے سے اردو وغیرہ کو لکھا کرتے تھے اور انہی کی خبریں میں آپ لوگوں کو اپنی ویڈیو کے ذریعے پر کر کے سنایا کرتا تھا دیوبند معروف صحافی رضوان سلمانی کا طویل علالت کے بعد اتوار کی صبح قریب پانچ بجے کیتکا روڈ پر واقع فیضان ہسپتال میں انتقال ہو گیا ان کے انتقال کی خبر سے سماجی سیاسی صحافتی اور علمی حلقوں میں گم کی لہر دوڑ گئی شہر کے لوگوں اہل مدارس اور سرکردہ شخصیات کا ان کی رہائش مہلہ بیرون کوڈلا میں اظہار تازیت کیلئے تاتا لگا ہوا ہے وہ پچپن سال کے تھے اور گجشتہ ایک ماہ سے سکت علیل تھے دہلی مضفن نگر اور دیوبند کے مختلف اسپتالوں میں ان کا علاج چل رہا تھا رضوان سلمانی نے اپنی زندگی کا نصف حصہ اردو صحافت کو دیا وہ دہلی سے شائع ہونے والے روز نامہ ہمارا سماج کے یوپی بیرو چیف ہونے کے ساتھ ساتھ متعطت اخبارات اور رسائل میں لکھتے تھے علماء دیوبند دعلم دیوبند اور دیوبند کے سبی علمی خانوادوں سے غیرہ تعلق رکھتے تھے رضوان سلمانی دیوبند کے ان اردو صحافیوں میں تھے جنہوں نے اس میدان میں اپنی شبانہ روز محنت سے سماج کے تمام طبقات میں اپنی مخصوص شناق قائم کی ہے وہ گجشتہ ایک ماہ سے زائد عرصے سے شگر اور دیگر امراض میں مطلع تھے جن کے نزدیک صحافت کو ایک پیشے سے زیادہ جنون کی حیثیت حاصل ہے انہوں نے اردو عدب کی راہ میں محنت و مشکت کے ذریعے سے اپنی کابیشوں کی نقود ثبت کیے ہیں اور اردو دنیا میں ان کی تخلیقات سے اردو عدب کو فروغ حاصل ہوا ہے انہوں نے اپنی عدبی اقتصابات کی بلبوتے پر اپنا ایک غلق مقام بنایا ہے قسماندگان میں بیوہ کے علاوہ دو لویٹیا اور ایک ویٹا ہے نماز جنازہ بعد زہر دو پندرہ بجے ہاتھ ملسلی تارلن درند میں ادا کی گئی ہے تو دوستو میں بھی ان کے گم میں شریف ہوں اور ان کے اہل خانہوں کو میں تازیت پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی رضوان سلمانی صاحب کی مخصورت فرمائے جنرات الفردوس میں علیہ السلام اقامتہ فرمائے آپ حضرات بھی نماز کے بعد یا قرآن پاک کی تلاوت کر کے رضوان سلمانی صاحب کے لئے ضرور دعا کریں چلے دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلد ہی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ